اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا بزنس آئیڈیا ایک پروفیشنل ورکنگ آئیڈیا ہے جو لوگ اچھی انویسٹمنٹ لیے پھرتے ہیں یہ کام ان کے لیے ہے بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے دوستو آپ کے علم میں ہے ہم ہر طرح کی مشینیں مثلا سلانٹی لیز میکنگ فرائنگ پوٹیٹو فرائنگ کمپلیٹ سیٹ اپ وغیرہ کرشرز گرائنڈرز سوپ کا مکمل سیٹ اپ سرف ڈیٹرجنٹس اور دیگر اس طرح کی مشینیں مثلا روٹی میٹک مشین جس پر روٹیاں لگائی جاتی ہیں اور اس پر نان بھی تیار ہوتے ہیں پیڑے بنانے والی مشین مکسر مشینیں وغیرہ تیار کرتے ہیں ان مشینوں کی مکمل ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل انجنرنگز پی کے کو وزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ www.enginerings.pk سے بھی معلومات لے سکتے ہیں دوستو آج کا ایڈیا ہے پوٹیٹو چپس میکنگ کا اس پورے سیٹ اپ میں کون کون سی مشینیں درکار ہیں وہ کام کیسے کرتی ہیں مال بنانا کیسے ہے اور بنا کے بیچنا کہاں اس ویڈیو میں مکمل معلومات دی جائیں گی سو سکپ نہ کیجئے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا دوستو چپس کی تیاری کی مکمل سیٹ اپ میں جو مشینیں درکار ہیں ان میں پہلے مرحلے میں تین مشینیں چاہیے نمبر ایک آلو واشنگ اور پیلنگ مشین دوستو یہ مشین آلو واش کر کے چھیل دیتی ہے اور مکمل سٹیل باڈی کی بنی ہے یہ مٹیریل مکمل طور پر فوڈ گریڈ ہے اور اس میں دو ہارس پار کی موٹر لگی ہے جو کہ سنگل فیز بجلی کنیکشن پر چل جاتی ہے دوستو اس مشین کا ٹب کی ایک جانب پانی کے کنیکشن کے لیے جگہ رکھی گئی ہے جس سے پانی اس میں داخل ہوگا اور آلو دھل کے چھیلے ہوئے ایک جانب سے باہر نکل آئیں گے اور دوسری جانب سے گندہ پانی باہر نکل جائے گا اب یہ چھیلے ہوئے آلو آپ آلو کٹر مشین پر لے جائیں گے اس کا سٹرکچر بھی سٹیل سے بنا فوڈ گریڈ مٹیریل سے ہے اور دو ہارس پار کی موٹر لگی ہے اب چھیلے ہوئے آلو آپ اس میں ڈالیں گے تو آلو کٹ کے باہر نکل آئیں گے آلو کا کٹنگ سائز آلو کے سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے چھوٹے آلو کی کٹنگ چھوٹی اور بڑے کی بڑی ہوگی اب یہ کٹے ہوئے آلو آپ پانی کو ڈرائی کرنے والی مشین پر لے جائیں گے جہاں پر اس پورا پانی اس میں سے پورا پانی ڈرائی ہو جائے گا اور خشک آلو آپ اس میں سے نکال لیں پانی خشک اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب آلو آپ گرم آئل میں لے کے جائیں گے تو اس کے ٹیمپریچر کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور آئل کم لگے جی تو دوستو اس کا سٹکچر بھی پہلی دو مشینوں ہی کی طرح سیم ہے جی یہ تو یہ تھا پہلا مرحلہ چپس اب فرائی ہونے کے لیے تیار ہے اب آلو کو آپ آٹومیٹک فرائی پلانٹ پر لے جائیں وہاں پر آلو فرائی ہوں گے ان میں فلیور مکس ہوگا اور آئل ڈرائی ہو کر آلو ایک جانب سے باہر نکل آئیں گے اگر آپ یہ پلانٹ نہیں لینا چاہتے تو آپ اسے مکمل بڑے کڑاہے میں مینوالی بھی فرائی کر سکتے ہیں اور اس میں فلیور بھی مکس کر سکتے ہیں اب چپس تیار ہو گئی اب تیسرا مرحلہ پیکنگ کا ہے دوستو پیکنگ عام مشین میں اسے پیک نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پیکنگ مشین میں تھوڑی مینڈمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ پیکنگ کے دوران چپس ٹوٹے نہ اور پیک ہو جائے دوستو چپس پیک ہوگی اب اس اس کو آپ بڑے ڈبوں میں یا شاپر میں پیک کریں اور ڈسٹریبیوٹرز کو سپلائی کر دیں یا دور ٹو دور آپ کے سیلزمنٹ جائیں اور اسے ڈائریکٹ کریانہ بڑے سٹورز جنرل سٹورز پان شاپ پر سیل کر رہے ہیں دوستو ضروری نہیں آپ پیکنگ مشین ہی خریدیں بنی بنائی کھلی چپس بھی پاکستان میں بک جاتی ہے اور آپ اسے بیج کر بھی اچھا بلا منافع کما سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا پوٹیٹو چپس کا مکمل سیٹ اپ اور اس کا ریویو آج کا بزنس آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور دوسری بات اگر آپ کوئی مشینری تیار کرتے ہیں مشینے بناتے ہیں تو اپنے کاروبار کی پبلیسٹی کے لیے پرموشن کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.enginerings.pk پر رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اللہ نگے بان